موسیقی 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 الائنس سے آج بھی جیتے گی اور کاؤنٹنگ کا عمل اگر ہم غیر حتمی نتائج آپ کو بتائیں تو اس میں بھی پیاف فانڈر الائنس کے ابھی تک جو کاؤنٹنگ ہو رہی ہے ووٹو کی اس میں جتنی برتری ہے وہ پیاف فانڈر الائنس کو ہی ہے یہاں پہ بے شمار جو نمائندگان ہے تاجر برادری ہے جو معاشرے کی کریم ہے وہ موجود ہے ہم ان سے بات کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ شروع کریں گے ساتھ ہی ساتھ میرے پرگرام میں آج یہ بھی رجحان رہے گا جو کہ اب آنے والی پولٹیکل پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف ان سے کتنی امیدیں وابستہ ہیں معاشرے میں ایک تصادی جو سیکمسٹانسز ہیں اس میں کانٹینیوٹی کس طرح سے لے کر آئے گی پاکستان تحریک انصاف اس میں مستحقم کس طرح سے رہے گی بزنس کمیونٹی اور کس طرح سے امیدیں وابستہ ہیں اور کیا کیا لوپ ہولز بزنس کمیونٹی کو نظر آتے ہیں یہ بھی ہم بات کریں گے تو ہم بتاتے چلے کہ نعیم ہنیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں شاید محمود صاحب ہیں جبکہ شیخ محبوب الہی صاحب بھی ہمارے ساتھ اس وقت کھڑے ہیں حامد مختار صاحب محمد علی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں جو کہ نائب صدر رہے چکے ہیں یہاں وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے عبدالقادر مندنی بھی ہمارے ساتھ دیں گے سب سے پہلے شاید اگر میں مندنی سے بات کرنے کا سلسلہ شروع کروں تو زیادہ بہتر رہے گا کیونکہ صبح سے یہاں پہ موجود ہیں کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں اور کس طرح سے یہاں پہ گہمہ گہمی ہے اور کس طرح سے ووٹ کاسٹ کیا ہے شفافیت نظر آئی آج بلکل شفافیت کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو میرا خیال میں پاکستان کے واحد بالٹ بیلٹ پیپر ہے جس کے اوپر کینیڈیٹ کی تصویر رنگین تصویر شائع کی گئی ہے تاکہ اگر کوئی دوست یا ووٹر جو ہے اگر نام سے مطارف نہیں ہے تو وہ تصویر دیکھ کے اسے کاسٹ کر دے اس کے علاوہ جو بیلٹ پیپر ملتا ہے ووٹ کے لیے اور اس کے اوپر بھی تصویریں اور جو جو ووٹر آتا ہے اس کو جو سلپ دی جاتی ہے اس کے اوپر اس ووٹر کی بھی تصویر ہوتی ہے اور شفافیت کے حوالے سے تو میرا خیال میں لاہور چیمبر نے اس بار جو ہے وہ بڑا بہترین اقدام کیا اور آپ کے سامنے جو بیلٹ پیپر کی گھنٹی ہو رہی ہے وہ لائیو جو ہے وہ تمام تاجنوں کو دکھائی جاری ہے اور سب کی نظروں اسی پر ہیں جی بالکل اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ لاہور کا جو بزنس کمیونٹی ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ کاروباری برادری یہ سب سے بڑا لیکشن ہے اور نہ صرف لاہور کے جو بزنس کمیونٹی ہے وہ اس پہ نظر رکھے ہوئے بلکہ پورے پاکستان کی بزنس کمیونٹی اس پہ نظر رکھے ہوئے کیونکہ لاہور چیمبر آف کامرس انڈ انڈسٹری جو ہے وہ پاکستان کا پریمیر چیمبر ہے اور یہ پاکستان ہندوستان بننے سے پہلے ازانی نمتی let's make it easy for those جو ہمیں دیکھ رہے ہیں اور سوال بھی پوچھ رہے تھے کہ کل بھی الیکشن ہوا تو جو کارپریٹ کلاس ہے اس میں کیا فرق ہے اور کیوں الیکشن الگ الگ ہوتے ہیں کارپریٹ کلاس جو ہے وہ اس میں تقریباً انڈسٹریلس آجاتے ہیں جن کی بیگر انڈسٹریز ہیں یا ان کے کاروباری ادارے جو ہیں وہ بڑے ہیں اور جو اسوسیٹ کلاس ہے اس میں تاجر آجاتے ہیں ٹریڈنگ کمیونٹی جو ہے وہ آتی ہے اس میں بڑے ٹریڈرز بھی ہیں لیکن اسوسیٹ کلاس ہے دونوں کلاس کو نمائندگی برابر دینے کے لیے یہ کیا جو ہے کلاسز بنائی گئی اور اس میں بتیس ایسی میمبر ہوتے ہیں اور یہ بتیس ایسی میمبر جو ہیں وہ اگلے سال کے لیے صدر سینئر نائب صدر اور نائب صدر کا چناؤ کرتے ہیں اچھا ان کا تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریکی انصاف کی گورنمنٹ آئی ہے وزیر کا چناؤ بھی ہو چکا ہے میاسلام اقبال جو ہے وہ اب اس انڈسٹری کی باغ دور جو ہے اس کو اگلے آنے والے پانچ سالوں تک سنبھالیں گے کس طرح کا پایا ہے اس انڈسٹری نے انہیں اچھا یہ ابھی جو ہماری نئی گورنمنٹ آئی ہے پاکستان میں اس میں یہ ہے کہ ابھی اس نے اپنی پالیسی دی نہیں ہے اس طرح سے واضح کیا نہیں ہے کہ کن کن سیکٹر پہ ٹیکس لگائے جائیں گے کن سیکٹر سے جو ہے وہ ٹیکس ہٹائے جائیں گے اور لاہور چیمبر جو ہے یہ ایک جو پالیسی میکرز ہیں ان کے ساتھ آن بورڈ ہوتا ہے اور لاہور چیمبر کا جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے اس کی اس کی آواز اس کا جو مطلب کہ کوئی بھی مطالبہ ہے وہ ایک وزن رکھتا ہے کیونکہ وہ پوری بزنس کمیونٹی اسے الیکٹ کرتی ہے اپنے پریزیڈنٹ کے طور پہ اپنے نمائندے کے طور پہ وہ ایک بریج کا کردار ادا کرتا ہے بزنس کمیونٹی اور وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے درمیان اور آج یہی وجہ ہے کہ سارا دن جو ہے وہ تقریباً پورے لاہور کی مارکیٹس یہاں پہ آئی ہوئی تھی بزنس کمیونٹی کی نامور شخصیات یہاں پہ تھی سماجی شخصیات یہاں پہ تھی اور سیاسی فاؤنڈر الائنس ہے اس کی سیاسی شخصیات نے یہاں کا رخ کی آج سیاسی شخصیات اس تناظر میں آئی کیونکہ وہ بھی تو بزنس کمیونٹی کا حصہ ہیں ان کے بھی ووٹ ہے یہاں پہ کون کون سے بڑے نام نظر آئے کل اگر دیکھا جائے تو کل جانگیر ترین صاحب آئے اس کے علاوہ لاہور چیمبر آف کامرس انڈ انڈسٹری کے تین صاحب کا صدور جو تھے یہ انٹرم گورنمنٹ میں جو ہیں وہ وزراء رہے جن میں دو صوبائی وزراء تھے جن میں میاں انجم نصار صاحب تھے اور میاں نومان کبیر تھے اس کے علاوہ جو فیڈرل منسٹر رہ چکے ہوئے وہ میاں مصبا اور رحمانہ وہ تینوں جو ہیں وہ اسی لاہور چیمبر کے صدر تھے اور آج سارا دن وہ یہاں پہ کمپین بھی کرتے ہوئے ہیں میں نظر بھی آپ کی جانے باتی ہوں گفتگو کا آغاز یہاں سے کرتے ہیں رانو ماو سے ہم کر لیتے ہیں سر پرگرام میں خوش آمدید آپ کو کہتے ہیں عرفان صاحب کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ پیار فاؤنڈر آلائنس جو ہے اس سے آپ کا جو تعلق ہے تو کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ آج کے الیکشن جی دیکھیں سب سے پہلی بات میں یہ کہنا جاتا ہوں جب تک لاہور کی بزنس کمیونٹی پیار فاؤنڈر آلائنس کو پسند کرتی رہے گی ہمیں کوئی دنیا کی طاقت نہیں ارا سکتی ہے ایک بات تو بتائیے کہ ایسا کیا ہے پیار فاؤنڈر آلائنس میں کے پندرہ سالوں سے اسی کے اوپر علائے کیا جا رہا ہے اور میدان میں کسی کو آنے نہیں دیا جاتا نہیں میدان میں تو بے شمال لوگ آئے بے شمال لوگوں نے آکے کنٹس کیا ہمارے ساتھ الحمدللہ کامجاب کوئی نہیں ہو سکا اس کی وجہ ہے آپ بزنس کمیونٹی کے ایشیوز کو سمجھتے ہیں ہم بزنس کمیونٹی کے ایشیوز کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کے ساتھ سنسیروں یہ چیمبر سب کے لیے اوپن ہے چھوٹے ٹریڈر کے لیے بڑے ٹریڈر کے لیے بڑی کومنی کے لیے انڈسٹری کے لیے سب کے لیے اوپن ہے اور ہم کوشش کر دیں کہ ان کے مشکلات کو حل کرسکیں دیکھیں واحد چیمبر ہے لہو چیمبر پورے پاکستان کا جس نے اپنے میمبرز کی فسیلیٹیشن کے لیے یہاں پہ بودھ بنایا دیکھیں آپ ہم نے ہم نے یہاں پہ انکم ٹیکس کا بودھ بنایا ہم نے یہاں پہ آئی ڈی کارڈ بننے کا بودھ بنایا آپ اپنی میمبر جو اپنی فیملی کے ساتھ آئے اور عزت و احترام کے ساتھ اپنا آئی ڈی کارڈ بنوالے اپنا پاسورٹ بنوالے اپنا ڈرائیونگ نیسلز بنوالے لیسکو کے معاملات ہیں اس کے لیے ہم نے ایک بودھ کول دیا اور یہ ساری پیاف کی کاوش ہے یہ ساری پیاف اور فونڈر آلائنس کی کاوش ہے اور یہ الحمدللہ ہم نے لوگوں کو اتنا فسلیٹیٹ کر دیا ہے کہ لوگ ہمیں پسند کرتے ہیں ہماری پولیسیز کو پسند کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ہمیں ووٹ دیتے ہیں اور ووٹ دیتے ہیں کام جب کرتے ہیں یہاں پہ بھی نارے بھی لگ رہے ہیں اچھا پیاف فونڈر آلائنس کا ہم نے جو موقع پہ ہم نے جانا ہے ایفان صاحب سے اب ہم بزنسمن فرنڈ کا روپ کرتے ہیں وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں اور پانچ سالوں سے اب تک جتنے بھی پارٹیسپیشن کی ہے ایلیکشن میں بزنسمن فرنڈ میں اس میں ناکامی کیوں دیکھنا پڑی سر گزارش ہے سب سے پہلے تو میں آپ کی تصحیح کر دوں کہ یہ پیاف فونڈر آلائنس نہیں ہے یہ تین گروپ ہیں پیاف فونڈر آلائنس گروپ اور پرگرسی گروپ اور یہ تین پارٹی ہیں مل کے ایک آلائنس بنا کے ایلائنس ہے وہ منشن کیا بلکل آپ کے دو کیا یہ تین ہے اور دوسری بات ہے میں نے تاریخ کی بات کی میں نے جب دو ہزار کی بات کی تو میں نے پھر دو گروپ بتائے اس کے بعد نہیں بتائے اب یہ تین گروپ ہیں اب یہ تین گروپ مل کے الیکشن لڑ رہے ہیں بزنس لار بزنسمن فرنڈ کا لار بزنسمن فرنڈ اس وقت اگر انڈویجیل پوزیشن آپ دیکھ لیں تو یہ تینوں گروپ مل کے ان کا الیکشن ان کو مات نہیں دے سکتے جو اس وقت صورتحال ہے اور اس چار سال کے اندر یہ تو ان کے سامنے پیدا ہوئے بچے ہیں اور جہاں تک یہ بات کرتے ہیں انہوں نے لگایا نہیں ان کو لگوایا گیا ہے ان کو لگوایا سر یہ جو ہی ہیزٹیشن جو ہوئی لاور بزنسن فرنڈ کی طرف سے اس سے پہلے کہاں ہوا کہ یہاں انہوں نے ڈیسک لگا دیوں پچھلے پندرہ سال میں اس سے پہلے کبھی ایک ایک رسو ہوا پندرہ سال میں انہوں ڈیسک لگائے ہوں تو آپ ہمیں بتا دیجئے یہی یہ اب دو سال میں تین سال میں جو ڈیسک لگیں اب لگیں اس سے پہلے نہیں لگے میں تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں جی یہ سردار عثمان ینی سینئر وائس چیئرمن لبی ایف یہ تین سال پہلے جو ہے صحیح لبی ایف جو ہے وجود میں آئی ہے اور اس کے آنے کی وجہ یہ تھی کہ ان کی غلط پالیسیز تھی یہ بلکل انہوں نے ایک پانڈر الائنس جی 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 ڈرائنگ روم کی یہ سیاست کہہ رہے تھے ان کے بچے اور انہوں نے گروپ سر ووٹ بھی تو بل جاتے ان کو میں بتاتا ہوں آپ کو جی جو ووٹ کا مسئلہ ہے وہ اس میں یہ ہے کہ آپ تین گروپس ہیں ظاہری بات ہیں ان کی افلییشنز ہیں مختلف مارکٹوں میں اس کے علاوہ اس دفعہ تو ڈی جی ٹیو سے فیصلہ بھی آ گیا ہے ہم تین سال سے ایک جنگ لڑے تھے اس دفعہ لیگل فیصلہ آیا ہے اور اس میں چار پریزیڈنٹ ان کے ووٹ جالی نکلے ہیں یہ بھی یہ جو پریمیر چیمبر کی بات ہو رہی تھی نہیں میں ذرا تھوڑا سا بات بتا دوں ایک بزارش آپ سے کرنا چاہتا ہوں ذرا تھوڑا سا ہی دیں یہ جو آج کی جو ووٹر لیسٹ ہے نا جو کینیڈیٹ ہیں یہ آٹھ کینیڈیٹ ہیں اس کے ساتھ انہوں نے دو کینیڈیٹ اور منشن کر دی ہیں دس کر دی ہیں یہ پیاف فانٹر نے یہ صرف ایک ٹیکنکل طریقے سے مقابل تو دس کے درمیان تھا آٹھ کے درمیان آٹھ کے درمیان تو اس کے پاس اس کو بھی پاسیا کر دوں اس کو میں ایک منٹ پہ نے بتا دیں اس کے لیے ہم نے ان کو درخواست دی ہے الیکشن کمیشنر کو پھر جناب یہ دیکھیں اس کے اوپر نظر سانی کی جائے جس سے ہمارا جو بوٹر ہے اور ہمارے بوٹر کم ہونے کا خطہ ہے ایسا ہے کہ جو لاہور بزنسمنٹ فرنٹ ہیں ان کے آٹھ کینیڈیٹس ہیں اور بقول آپ کے جو پیاف پاؤنڈر الائنس ہیں ان کے دس کینیڈیٹس ایسا ہے ان کے بھی آٹھ ہیں لیکن وہ دو انہوں نے ان کے ساتھ مینشن کر دیئے سولا کے ساتھ اٹھارہ آگئے تھوڑا سا آپ اس کو یہی پر رکھیں اس کو کنفیشن کو دور کر دیں ہم نے آج سے کوئی آٹھ روز پہلے جو ہے الیکشن کمیشن کو ایک درخواست دی تھی کیونکہ ایک ویڈرال کی ایک ڈیٹ ہوتی ہے الیکشن ویڈرال کی ایک ڈیٹ ہے کانڈیڈیٹ اپنی ویڈرال دے سکتے ہیں ہمیں پہلے ہی علم ہو گیا تھا انہوں نے دو کانڈیڈیٹ ٹیکنیکل ریزنز کی وجہ سے رکھے تھے تاکہ یہ رگنگ کر سکیں یا کنفیشن پیدا کر سکیں تو انہوں نے ہم نے الیکشن کمیشن کو ایک درخواست دی اور الیکشن کمیشن کے جو سینئر ترین رکن تھے وہ سابقا پریزیڈنٹ لاہور چیمبر بھی ہیں میاں مظفر صاحب انہوں نے صرف ریٹن ورڈکٹ دیا اس پہ کہ جو ان کی درخواست ہے وہ جائز ہے اور اس میں ہم کیا چاہ رہے تھے ہم چاہ رہے تھے کہ بائفرکیشن ہو بیٹوین ٹو گروپس کنفیشن نہیں ہو رہی چاہیے ووٹر آئے اس کے لیے فسیلیٹیٹ اس کو فسیلیٹیٹ کر رہے ہیں اس کو پتا ہو کہ میں دو ڈیفرنٹ گروپس کو جو ہے وہ ووٹ کر رہا ہوں اب بات یہ ہے کہ ریٹن جو فیصلہ ہے وہ ہمارے حق میں آگیا اب اس کے بعد چار چھٹیاں آگئیں اس کے ویری نیکسٹ دے منڈے پہ ہمارا کارپرٹ کلاس کا الیکشن تھا سو ہم نے ان کو پہلے کہہ دیا جی کہ جو ہم بات مانے گئے وہ میاں مزفر صاحب اللہ جو فیصلہ ہے اس کی کیونکہ آپ نے جو فیصلہ ہمیں دیا آپ نے کوئی فیصلہ نہیں ہمیں دیا باقی دو رکھنوں نے انہوں نے کہا جی کہ اگر کوئی ایسی کوئی پرابلم ہوگی کوئی گریوینس ہوگا ترڈی سپورٹ آپ کا جنہوں اڈریس کیا جائے گا آج جب ہم نیچے گئے ہیں ہماری سکین ٹوے بتانا چاہ رہے ہیں نہیں نہیں ریزرٹ کا بات ہی نہیں کر رہا میں صرف بتا رہا ہوں کہ وہ نمبرز سگنیفیکنٹ نمبرز ہیں وہ اب بات یہ ہے کہ یہ جو ٹیکنیکل قسم کی ریگنگ ہو رہی ہے دوسری چیزیں ہو رہی ہیں اور اس سے پہلے میں اس اسیشو پہ لے کے آنا چاہتا ہوں کہ لاہور بزنس مین فرنٹ کیوں بنا ہے لہور ریگنگ کے پہلے آپ نے کیونکہ ریگنگ کے ایک بات آپ نے چھیڑ دی ہے جی جی میں وہ بتا رہا ہوں ابھی ڈسپیوٹ ہے وہ نیچے اس وقت اسی کی وجہ سے ڈسپیوٹ ہمیں کیا ہے کہ ہم ہر سال گروت کر رہے ہیں اب ہماری گروت جو ہے وہ سامنے نہ آئے کسی کے اگر وہ ووٹ آپ نکال دیتے ہیں تو دیکھیں نا ہم یہ تین گروپس ہیں تو ہم تو ووٹ کا مارجن جو ہے وہ اوپر جا رہا ہے لارڈ وزنسمنٹ پر ان کا اوپر جا رہا ہے مجھے بات کرنے میں ساری بات کرنے اس کو کمپلیٹ کرلوں تاکہ وہ نیچے جو بولیے بولیے ہمارا ایشو یہ نہیں ہے کہ ہم پہلے دن یہ سوچ کے نہیں آئے کہ ہم نے آتے ہی ون کر لینی ہم تین سال میں گروت لے رہے ہیں پہلے ہمارے سال ساڑھے پانچ سو ووٹ تھے اس کے بعد ہمارے ساڑھے آٹھ سو ہوئے پچھلے سال نو سو ہوئے اس سال جو ہے یہ سارا آپ جب ڈالیں گی تو مجھے لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ ہم بارہ سو کو کراوس کریں گے اچھا یہ میسیج ہے یہ میسیج پبلک کو جا رہا کہ یہ گروت کر رہا یہ کلیر میسیج ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ برگن کی بات کرتے ہیں وہ بھی ہم آپ کے جانے بات ہیں کاشیف انور صاحب سابق نائب صدر ہمارے ساتھ موجود ہیں جو بات انہوں نے کہی ہے کہ ڈر ہے مخالف پارٹی کو جس طرح سے ہمارا مارجن اوپر جا رہا ہے وہ کسی ڈر میں مبتلا ہو رہی ہے الہمدلیلا جی ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے الہمدلیلا پیان فاؤنڈز الائنز کا جو ووٹنگ ریشو ہے وہ پہلے سے امپرووڈ ہے یہ بات ماننے والی ہے نمبر آف ووٹرز بڑھ رہے ہیں اس دفعہ تقریباً دس ہزار کے قریب ووٹرز ہیں پشلے سال آٹھ ہزار کے قریب ووٹرز تھے الٹیمیٹلی دو ہزار کا فرق ہے تو ووٹس تو زیادہ پڑھیں گے نا اور جہاں تک ہمیں ڈر ہے الہمدلیلا آج بھی ریزلٹ نکلے گا کل بھی جو کوپریٹ کلاس کا ریزلٹ آیا ہے ہماری پانچ سا سے چھ سا کا پینل ووٹ کی لیڈ تھی آج بھی پینل ووٹ کی لیڈ ہوگی انشاءاللہ جہاں تک اپوزیشن کی بات ہے I respect them a lot because میں بھی فرما وائس پریزیڈنٹ ہوں اسی پلیٹ فارم کا ہمارا جو بات کی جو الیکشن کمیشن کے ساتھ جو بھی اترازات تھے اگر اس پروسس میں کوئی پریشانی تھی تو الیکشن کمیشن نے ریزولف کرنا تھا کوئی پریشانی نہیں تھی ریگنگ کی بات کی ریگنگ کی جب وہ بات میرے بھائی کر رہے تھے تو انہوں نے یہ کہا کہ ٹیکنیکل بیسیس پہ اگر کوئی ایسی ٹیکنیکل بات ہے جیسا کہ مدنی صاحب نے بھی بتایا کہ ہر جگہ پہ تصویر ہے جس کی کلیریفیکیشن ہو رہی ہے کنفرمیشن ہو رہی ہے ان کے لوگ بھی ہیں ہمارے لوگ بھی ہیں دیکھیں جو پولٹیکس is something else ریگنگ is something else ہر پارٹی کے پاس پولٹیکس کرنے کا حق ہے ریگنگ کا نہیں ہے ہم ریگنگ کے خلاف ہیں ریگنگ ہم نے نہیں کی ہے ٹیکنیک پولٹیکس ہو سکتی ہے آپ نے دیکھیں نہ تو ریگنگ کی ہے اور نہ ہی نہ ہی انسیکیورٹی کا شکار ہے پیار پاؤنڈر الائنس کسی بھی قسم کی اگر آپ کے ووٹ مارجن زیادہ ہو رہے ہیں اور پچھلے سال سے اگر آپ کو زیادہ ووٹ پڑے تو کسی قسم کا وہ کلیر کر چکے ہیں کوئی ہمیں انسیکیورٹی نہیں ہے صرف ایک سٹیٹمنٹ دے دوں کہ اوپزیشن کا اوپزیشن کا سٹرانگ ہونا is very good very good ہاں نہیں چاہیے چاہے جنرل الیکشن ہے چاہے انڈسری کے میں اسی لیے کہا تھا آپ کو کہ شروع میں آپ وجہ لیں کہ لاہور بزنسمن فرنٹ وجود میں کیوں آیا بات یہ ہے کہ یہ جو ہم دوست ہیں یہ سارے کوئی پیاس سے گیا ہے کو فاؤنڈر سے گیا ہے جی اور دونوں جماعتوں سے بن کر ایک نئی جماعت لاہور بزنسمن فرنٹ جو ہے وہ مارز ووجود میں آئی اس طرح وجود میں آئی اس کی بنیادی وجہ تھی کہ ہم ان ہاؤس دیکھ رہے تھے کہ ان کے روئیے چینج نہیں ہو رہے تھے یہ خاندہ نہیں چاہتا یہاں پہ لاہور چیمبر میں ایک مافیا ہے پور اگزمپل ابھی بھی آج ایک جنگ لڑی جا رہی ہے اس میں خاندان کے آگے لوگ جو ہیں ان کو آگے کیسے نوازنا کہاں ٹاپ سیٹس پہ لے کے آنا ہے تو وہ یہ ایک آسپیکٹ ہے یہ جواب لے لیں کیونکہ لاہور بزنسمن فرنٹ کی جانت سے ایک ایک کر کے ریگنگ کا پہلے جو ہے اتراز آیا ہے اور اس کے بعد جو مارجن کے اوپر آپ کی انسیکیورٹی اس کا اتراز آیا ہے اب محروسی سیاست بھی کر رہے ہیں یہ بھی اتراز ہے یہاں پر دیکھیں اتراز تو کسی بات پہ بھی ہو سکتا ہے اور ایسا کوئی ایشو نہیں ہے ہمارے اب تک 32 سے لاہور چیمبرز بنا ہے اس وقت 2018 جا رہا ہے کتنے پریزیڈنٹس کے بچے ہیں یس میں بھی ایک پریزیڈنٹ کا بیٹا ہوں ٹھیک ہے چھے پریزیڈنٹ نہیں ان کا جواب ہے اگر اگر سو سالوں میں چھے پریزیڈنٹس کے بیٹے آ جائیں اور اپنی کارکردگی پہ وہ کام کریں وہ کہہ رہے یہی تو وجہ ہے کہ نہیں آنا چاہیے کسی ایک بھی بزنسمن کی بیٹے کو از پریزیڈنٹ نہیں آنا چاہیے دیکھیں اگر اگر یہ ایسا ہے تو ان کا ان کا حق بنتا ہے یہ کیوں نہیں بن سکتے میں کیوں نہیں بن سکتا اور ماشاءاللہ یہ بڑے اس حوالے سے بڑے سمجھدار ہے لیکن ٹیکس کے معاملے میں یہ بھی بتائیے اور ان کو پتا ہے کہ کمپین جو ہے الحمدللہ اس میں میں کافی ان کے ساتھ میری رہتی ہے انٹریکشن بات یہ ہے کہ انہوں نے جواب خودی دے دی ہے اس کا تو آپ کو جواب مل گیا آج بھی جو ایک اندر جو ہے پنک روم میں بنا ہوا ہے میں آپ کو پنک روم کی بھی تھوڑی سی ہسٹری بتا دوں کہ یہ پنک روم بنایا گیا ان کی چمبر کی انٹرنل ایلیٹ کے لیے اس لاہور چمبر میں آپ پانچ فلور ہیں تین فلور چار فلور پر صرف تین پریزیڈنٹ کے لیے محسوس کمرے ہیں اور تھرٹی ٹو کی ای سی ہے ای سی کے لیے ایک بھی کمرہ محسوس نہیں ہے اور سارے اختیارات ای سی کے پاس ہیں یہ ٹریڈ وڈی ایکٹ کہتا ہے کہ جو یہ فیصلہ کریں گے وہ ای سی کرے گی اس ای سی کو انہوں نے اتنا بے وقت کیا ہوا ہے اور میں اس ای سی کا حصہ دور کی بات کمرے بھی نہیں اس کو ایک کمرہ بھی نہیں دیا گیا تھرٹی ٹو کی ای سی کو ان کے دیکھیں یہ مختلف مارکیٹوں سے تھوڑا سا میں ایکسپلین پتہ چلنا جائیں نا ہم کیوں آئیں تھرٹی ٹو مین وائل پیچھے پہ آپ فاؤنڈر ایلائنس ایک بردہ پھر ابھی یہ غیر حتمی غیر سرکاری ہے ابھی کچھ جو ووٹ ہے جس پہ جس طرح سردار عثمان بتا رہے تھے اور جو سینئر میمبر الیکشن کمیشن کے سوہیل لشاری صاحب انہوں نے کچھ ووٹس ہیں جن کو ٹیکنیکل بنیاد پر یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ ریگنگ ہوئی ہے ان ووٹس کا فیصلہ یہ تیپ آیا تھا کہ ان ووٹس کا فیصلہ بعد میں کیا جائے گا ابھی تک کا جو ریزلٹ ہے وہ ہم آپ کو بتاتے جاتے ہیں کہ لاہور بزنس مین فرنٹ کے جو پینل ووٹ ہے وہ ایک ہزار تین ہے اور جو پیار فاؤنڈر الائنس پیار فاؤنڈر الائنس کا جو ووٹ ہے وہ دو ہزار اکاون ہے یہ پینل ووٹ ہے ابھی جو سپلٹ ووٹ ہے جو انفرادی ووٹ جو ہیں وہ بھی ابھی گنے جائیں گے اس کے علاوہ کچھ ووٹ جن پر لاہور بزنس مین فرنٹ کے اترازات ہیں وہ اترازات بھی دور کرنا لیکن یہ لیڈ مارجن جو ہے یہ تقریباً 50% سے زیادہ ہے لیکن جب پورا کمپائل کیا جائے گا اس کے بعد پتا چلے گا کہ کون سا کینیڈیٹ کس جگہ پہ کھڑا ہے ابھی آپ نے ناظرین جو خیر ہتمی نتائج وہ سنے ہیں لیکن ابھی اوفیشل ڈیکلیریشن باقی ہے ہم بڑھتے ہیں اسی طرح سے اور جو ابھی بات ہو رہی تھی کہ جو لاہور بزنس منٹ فرنچ ہے اس کا جو ووٹ کا مارجن ہے وہ ہر سال گزرنے کے بعد اوپر جا رہا ہے اور ابھی بھی آپ نے تعلیان بجائی ہیں جیتے تو آپ ہے نہیں لیکن خوشیس بات یہ منائی جا رہی ہے کہ جو آپ کے مارجن ہے وہ زیادہ اور ہے یہی تو بات ہوتی ہے کہ پبلک کو بھی سمجھنا چاہیے پبلک کو یہ میسیج سمجھنا چاہیے کہ لوگ ہمیں پسند کہہ رہے ہیں یہ میرے بھائی کہہ رہے تھے کہ میمبر جو ہیں ووٹر بڑے ہیں چلیے مجھے اجازت دیجئے ایک چھوٹی سی بریک کی آپ کی اجازت سے میں ایک چھوٹی سی بریک لینا چاہتی ہوں پوائنٹ یہی رہے گا کہ جو تین فلور ہیں وہ پریزیڈنٹ کے لیے رکھے جاتے ہیں جبکہ اسی میمبران کے لیے فلور تو دور کی بات ہے کمرے تک بھی نہیں دیے جاتے ہیں اس پوائنٹ کے ساتھ یہاں پر پرگرام میں چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا ہے اسی کا جواب ہم واپس بریک کے بعد آکے لیں گے آپ کا حمد جائیے ہمارے ساتھ رہیے